یہ مندر کشی ہے چہلم پہ ہر سال نکالی جاتی ہے یہی وہ خجوریں بیابان یہ بھی کربلا کے نزدیک ایک واقعہ جگہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں ظاہرین شوک سے یہاں پہ نیچے جا رہے ہیں تاکہ یہ تھنڈا پانی ان کو لگ سکے بھئی یا حسین کربلا کے راستے پہ ایک مندر دکھا رہا ہوں جب میرے آقا زادی شام سے آزادی ملنے کے بعد کربلا کی طرف آئی مولا سجاد کے ساتھ اس کی ایک مندر کشی چہلم کی سنت جو ہم ادا کرتے ہیں یہی وہ مندر کشی ہے یہ مندر کشی ہے چہلم پہ ہر سال نکالی جاتی ہے جس میں اس مندر کشی کا ایک مندر ہوتا ہے آپ کے سامنے جب اسیرانی کربلا شام سے رہا ہو کر کربلا کی طرف پہنچتے ہیں تو کیا مندر ہوتا ہے اس کی ایک مندر کشی یہاں پر نکالی گئی ہے اللہ هو اکبر يا حسین يا حسین يا حسین يا حسین جب میرے آقا عزادی نے اپنے بھائیہ حسین کے قبر پر اپنے ہاں پونٹ سے گرایا اور یہی وعدہ کیا ہے اے میرے بھائیہ حسین میرا وعدہ ہے تیری قبر ویران پر پوری دنیا آئے گی یہی وہ چیلوں کی مشیح سنت ہے جب ڈیبی سیدہ نے اپنے بھائی حسین سے وعدہ کیا آج اس کے وعدے وعدہ پورا ہونے جا رہا ہے کروڑوں ظاہرین کربلا کی طرف متوجہ ہیں لبائک یا حسین حیاء حسین حیاء حسین حیاء حسین میرے بولو سجاد نے یزید سے کہا یزید تم نے بہت ظلم کیا ہمارے ساتھ یہاں تک کہ ہماری خواتین کو سعداد کو بگیر پالان کے اونٹھوں پر بٹھایا اس طرح کا راستہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہی کربلا کے نزدیک کا راستہ ہے یہی وہ اس طرح کا راستہ تھا جب اسیرہ نے کربلا اللہ اکبر آپ اس منظر کو سوچیں جب میرے مولا حسین مدینے سے نکلے تھے کوفہ جانے کے لیے کوفہ والوں نے اللہ اکبر اہمیت نہ دی اور آپ کربلا کی طرف بڑے اسی طرح کا ایک کافلہ تھا یہی وہ خجوریں بیابان یہ بھی کربلا کے نزدیک ایک واقع جگہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں منظر کشی دکھائی جا رہی ہے یا حسین یا حسین یا حسین آئیں آپ کو دکھاتا ہوں آگے کا منظر جہاں پر خدمات زائرین ہو رہی ہے پرسا دیتے ہو جائیں جہاں پر یہ منظر کش ہوئی اس کے سامنے ہی زائرین کی بہتری انشدمات کی جاری ہیں یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کروڑوں زائرین دوزرتے ہوئے کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور بارہ سفر مزفر جو ہے ہو چکی اور صبح کا ٹائم ہے گرمی کی شدت بہت زیادہ ہیں زائرین کیلئے ہم بہترین سے بہترین انشدمات کیلئے حاضر ہیں جس میں لسی اور ٹین اور ٹھنڈے پانی کی صدیل ہم نے لگائی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ زائرین کی تعداد دن میں جو ہے تھوڑی کم ہوتی ہے رات اور شام میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جب ٹیمپریچر پفٹی فائیف سے اوپر ہو تو پھر بھی مومین یہاں پر موجود ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا ہی خوبصر وزمندر ہے آپ کے سامنے یہ جنت کا وہ راستہ جب باسم کربلا ہی نے وقت کے امام سے پوچھا اے میرے مولا جب آپ کے شیعے آپ کے شیعہ نے حیدر کرار لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں کربلا جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس وقت کہاں ہوتے ہیں کیا ان کی خدمت آپ بھی کرتے ہیں کیا اس مشی میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں تو پھر کہا گیا اس کے نوے میں آباد جی بالکل میں یہ ہوتا ہوں ان زائرین کے درمیان ہائیہ حسین تھنڈے پانت ہوا رے لگائے جا رہے ہیں زائرین کو گرمی کی شدت اس لی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہی ہو سکتا ہے 45 temperature اور 50 کے قریب temperature اس میں پانی کی یہ تھنڈے ہوا رے لگائے جا رہے ہیں بچوں کو بڑوں کو تاکہ زائرین کی کچھ گرمی کو کم کیا جائے اللہ اس راستے پہ آپ سب کو آنا نصیب کریں زائرین شوک سے یہاں پہ نیچے جا رہے ہیں تاکہ یہ تھنڈا پانی ان کو لگ سکے ماشااللہ بہترین شدمات اب گرمی کی شدت بے سوش کر سکتے ہیں اس محول سے oh my god oh my god oh my god یا حسین یا حسین یا حسین بہت ہی temperature ہائے یہاں پہ جب دو تین منٹ لگاتار موبائل میں آن رکھوں تو یہ temperature ہائے ہو جاتا ہے موبائل خود بخود بند ہو جاتی ہے پندرہ منٹ کے بعد پھر آن ہوتی ہے جب موبائل کو پانی میں دھو کے تھنڈے پانی میں دھو لیتا ہوں پھر جا کے چلنا شروع ہو جاتی ہے جس وجہ سے میرے موبائل کو کافی محرم میں یہ بھی پڑھائے بیٹری جو ہیلس ہے وہ ختم ہو چکی ہے پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں یہ جتنا ہو سکتا ہے آپ کو یہ مناظر دکھا سکتا ہوں یہاں پہ زائرین کے لیے موقف ہوتے ہیں اندر جس میں زائرین سوتے ہیں آرام فرماتے ہیں بہترین رائش کی جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں جو ہے سونے کی جگہ ہے تو سو جاتے ہیں بڑے بڑے ائرکولر سے رکے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو دو گھنٹے ہی سونے کے بعد پھر آگے سفر کرنا ہوتے ہیں شباب عصا کی ایک بہتر ہسینیہ یہ آپ کے سامنے ہیں جس میں زائرین جو ہے آرام فرما رہے ہیں اور اندر جو حال ہے سیرکولر نے اس کو تھنڈا کیا ہوا ہے ماشاءاللہ جی یہ اسی طرح کا دوسرا لیڈیز کی طرف بھی حال ہے وہ بھی خواتین جو ہیں ایسے ہی آرام فرماتی ہیں اور یہاں پر لسی کے لیے بہترین انہوں نے اتمام کیا ہوا ہے جب وہ شام کے وقت یہ لسی بناتے ہیں تو یہ مٹکے کے اس گلاس میں ان کو پیش کرتے ہیں جو بڑی لسی مزا دیتی ہیں گرمی کی شدت دے سکتے ہیں آپ سروں پر پانی ڈالا جا رہا ہے اور سر پر کیپ پینی ہوئی ہے ہاتھ ٹوال جو ہیں ہاتھ میں ہیں لبائک یا حسین میرے گریب بولا یا حسین یا حسین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ پوری پوری الو عیال کے ساتھ نکلتے ہیں اپنے اتنا بڑا سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ پسینے سے لال پیلا ہو چکا ہے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا یہ مناظر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کربلا کے یقیناً وہ راستہ ہے جس پہ آپ کا دل بھی چاہتا ہوگا شاکر بھائی ہمارے دو قدم مومنین کی طرف سے انشاءاللہ اس راستوں پر بڑھوں گا اور بڑھتا جا رہا ہوں جو مجھے دعاوں کیلئے کہتے ہیں شاکر بھائی اس قدم اس راستے پر دو قدم ہماری طرف سے بھی ہوں تو آپ سب کیلئے بہت ساری دعائیں اللہ پاک آپ سب کو یہ راستہ نصیب کہیں اگلے سال میرے موقع پر میں مان ٹھے رہیں میرا موقع امول مسائب زیند سلام علیہ ہمارے داری مجھے موقع ہے اور آپ نے ضرور آنا ہے انشاءاللہ باشا اللہ ٹھنڈا پانی زائرین کے لئے جہاں بھی ٹھنڈا پانی ہوتا ہے زائرین پوراں اٹھا لیتے ہیں مجھے بھی پینا چاہیے دیکھیں کس ہلا بزوار الحسین یعنی ویلکم زائرین اماں حسین ویلکم آئے تھندہ پانی پیئے پانی تھندہ پیئے حسین کی پیاس کو یاد کریں اللہ اکبر یہی تو سنت ہے امام حسین علیہ السلام نے یہی فرمایا جب بھی تھنڈا پانی پی ہو مجھے حسین کو یاد کرو اچھے یہاں پر جس کو موقع نہیں ہوتی اپورٹ کرنے کی تو پھر وہ اس طرح کی خدمت کرتا ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ مجھے دعا دیجئے کہ اتنے خوبصوروں مندر دکھا رہا ہوں یہ گھر سے بنا کے ٹیبل لگا کے یہاں پر یہ گھر کا کھانا ہے بڑا ٹیسٹی بڑا مزیدار ہوتا ہے جس میں خواتین بنا کے اس راستے میں ان کو بیشتی ہے نوجوانوں کو جاؤ زائرین کو دے کر آؤ جس جس نے بھی ہمارے موقع پر بھی نیاز میں حصہ لیا ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہر قدم پر دعائیں ہمارے موقع والے تمام سے دعائیں کرا تیرے تھے جن کی طرف سے یہ لنگر نیاز چلت رہے ہیں وہ ضرور اے جو ہیں ان مومنین کے لیے دعا کریں جو لنگر نیاز میں حصہ لیتے ہیں